بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حمد کا دوسرا ایسا پڑھیں گے یعنی آج کے لیکچر میں حمد کے جو اشار پچھلے لیکچر میں رہ گئے تھے ان اشار کو ہم دیکھیں گے یہ حمد ماہر القادری کی لکھی ہوئی ہے اس حمد کے شاعر ماہر القادری ہیں جن کا تعرف ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں اس لیے ہم ماہر القادری کے تعرف کی طرف تو نہیں جائیں گے سو ڈائریکٹ ہم اس پچھلے لیکچر میں جو ہم نے تین اشار پڑھے تھے ان سے آگے یعنی آج ہم چوتھے شعر سے شروع کریں گے آج کے لیکچر کا پہلا شعر اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و سنہ آپ شعروں کا ترنم ہو کے گل بانگے ہزار اس شعر میں جو چند ایک امپورٹنٹ ورڈز ہیں جن کے میننگ جاننا جن کے معنی جاننا آپ کیلئے ضروری ہیں آپ شعر ایک عام سا لفظ ہے یہ یقیناً آپ لوگ آپ شعر وارٹر فال وہ جو پانی گرتا ہے بولندی سے ترنم گناہیت موسیقیت موسیقی کے حوالے سے ایک رہ دھم تو وہ آپ شعر کے گرنے سے جو ایک پیاری سی اور میٹھی سی آواز پیدا ہوتی ہے اسے آپ شعروں کو ترنم کہا گیا اور گل بانگے ہزار ایک ترکیب ہے گل بانگ ہزار بل بل کو کہتے ہیں گل بانگ جب ہی دو الفاظ گل اور بانگ سے مل کر بنا ہے بانگ کہتے ہیں بلند آواز کو یا نعرے کو آواز بھی مانا آپ لے سکتے ہیں اور گل پھول گل بانگ یعنی پھول جیسی میٹھی اور حسین و جمیل آواز تو گل بانگ کا لفظ پرندوں کے چہ چہانے کی آواز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور پرندوں کی آواز بھی چونکہ بڑی میٹھی اور بڑی مدبری ہوتی ہے تو اس مدبری آواز کے لیے لفظ گل بانگ ہزار استعمال ہوا تو یہاں پہ گل بانگ ہزار بل بل کا چہ چہانا یہ صرف اشارہ یا الامت ہوتی ہے شاعری چونکہ علائم اور رموز کی زبان ہے تو جب ہم تشریح کریں گے تو اس میں ہم صرف اس کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ صرف بل بل کا چہ چہانا بلکہ تمام پرندوں کی آوازیں اس میں آ جائیں گے اور افشاروں کا ترنم کا جب لفظ استعمال کیا جائے گا تو آپ سپیسیفک افشار تک بھی رہ سکتے ہیں لیکن تمام جو مناظر فطرت ہیں ان کا حسن و جمال اس لفظ کے اس ترقیب کے ہاتھے میں آتا ہے ہم مفہوم دیکھ لیتے ہیں آسان تنین الفاظ میں سلیس انداز میں جو ایک جملے میں ہم اس شعر کا مفہوم ڈسکس کر سکتے ہیں وہ میں نے لکھتی ہے آپ کے سامنے کہ کائنات کا ہر ذرہ اور ہر ذیہ روم چرن پرند ہیوانات نباتات جملہ موجودات اعلام اپنے مالک کی مدہ سرائی کرتے ہیں فطرت کے نظاروں سے پرندوں کی میٹھی میٹھی بولیوں تک خدا علم جزل کی حمد و سنہ جاری و ساری ہے مفہوم ہم نے دیکھ لیا اب ہمیں تشریح کی طرف آنا ہے ہم نے ہمیں تشریح میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں جنہیں دیکھنے کی ضرورت ہے اب پرندے چہ چاہ رہے ہیں بلبل کی آواز ہے یا کسی دوسرے پرندے کی خوبصورت میٹھی آواز ہے اسے آپ یہ کہہ لیں کہ وہ خدا کی حمد و سنہ بیان کر رہا ہے تو ایک الگ حوالہ بنتا ہے اس بات کو سمجھنے میں ہمیں یہ بات سمجھی جا سکتی ہے اب آپ شاعروں کی ترنم کو شاعر نے مالک کی حمد و سنہ کیوں کہا ہے یہ یہاں پہ ہم تھوڑی کوشش ہمیں کرنی پڑے گی اس کو سمجھنے کے لئے آپ شاعر کا گرنا اور اس کی آواز ایک خوبصورت اور حسین و جمیل منظر ہے خالق اللہ حکلم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان اللہ جمیل و جحب الجمال اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے تو آپ شاعر کے گرنے میں بھی اس کی آواز میں بھی ایک موسیقیت ہے ایک حسن ہے ایک لطافت ہے اب یہ حسن و جمال یا جو سریلی آواز ہے یہ کیسے مالک کی حمد و سنہ ہے یقیناً کوئی بھی چیز بنانے والے کے بغیر نہیں بنی اور ہر چیز اپنی خوبصورتی رانائی حسن و جمال کے میار کی وجہ سے اپنے بنانے والے کی طرف انسان کی توجہ جو ہے مبزول کراتی ہے آپ کے سامنے کوئی بھی خوبصورت چیز آ جائے تو یقیناً آپ اس کے بنانے والے کے بارے میں سوچیں گے کہ کس نے ایسی حسین و جمیل چیز کو تخلیق کیا تو یہ اب شاعر جو ہے یہ ایک حسین فطرت کا حسین منظر ہے اور یہ ہماری جو توجہ ہے جو وہ ڈائیورٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے خالے کے لہو کلم کی طرف اس کے بنانے والے کی طرف تو گویا یہ ترنم بھی جب کسی دوسرے کی توجہ اپنے بنانے والے کی طرف مبزول کراتی ہے تو یہ اپنے خالے کے اپنے خالے کو مالک کی حمد و سنہ بیان کر رہی ہوتی ہے یہ حمد و سنہ کا سبب بنتی ہے اسی طرح سے پرندوں کا جو چہ چہانا ہے وہ اپنی خوبصورت اور میٹھی آواز میں ذکرِ الہی میں گویا وہ جو ہیں پرندے ہیں یا جتنے بھی میں چاہے بلبل ہے چاہے دیگر پرندے ہیں وہ تاؤس ہے فاختہ ہے مینا ہے وہ سب اپنے خالق و مالک کی ہم سرائی کر رہے ہوتے ہیں اب ہمیں حوالے کے اشار کی ضرورت ہے کہ جی ہم اس شعر کی تصریح میں حوالے کے کون کون سے اشار تو یہ حوالے کے تین اشار اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت سارے اشار اگر آپ کوشش کریں تو آپ کو مل سکتے ہیں تین اشار میں نے حوالے کے لئے یہاں پہ لکھ دیئے ہیں کہ یادِ خدا میں نغمہ سرہ نغمہ سنجھ ہیں تاؤس بھی رباب بھی سلسل بھی سار بھی ایک اور شعر ہے کہ ہیں تیرے نام سے آبادی و سہرہ آباد شہر میں ذکر تیرا دشت میں چرچہ تیرا اور ایک اور شعر ہے کہ ہر ایک ذرا فضا کا داستہ اس کی سناتا ہے ہر ایک جھونکا ہوا کا آکے دیتا ہے پیام اس کا یہ تین اشار ان کے علاوہ بھی آپ دیگر اشار بہت سارے آپ کو مل جائیں گے حمد کی اشار اپنے طور پہ بھی آپ کوشش کر کے اور یہ اشار بھی اگر آپ تشریح کے لئے لکھنے تو یہ بھی کافی ہے یہ جتنے بھی مفہوم اور یہ چیزیں آپ کے سامنے سلائٹ پہ ظاہر ہو رہی ہیں یہ آپ کے لئے ضروری ہیں کہ آپ اپنے پاس یہ چیزیں نوٹ کرتے جائیں کیونکہ یہ آپ کے لئے بہت یوسفل ہیں اور آپ کے بہت کام آنے والی چیزیں ہیں اس کے ساتھ ہی ہم بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب آج کا دوسرا اور نظم کا یہ غالباً حمد کا سیکنڈ لاسٹ شعر ہوگا یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے دیکھ اس کی پھر حمد بیان کر اسی خالق کو پکار مفہوم ہم دیکھ لیتے ہیں کائنات کی جملہ موجودات اپنے خالق کو مالک کی ذات پر گواہی ہیں صرف انسانی عقل کو غور و فکر کی ضرورت ہے جو انسان اس راز کو پا لیتا ہے وہ پھر اپنے رب کی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یہ شعر جو ہے یہ ایک طرح سے گدشتہ جتنے جو چار اشار اس حمد کے ہم پہلے یا پانچ شاید ڈسکس کر چکے ہیں ان کا ایک طرح سے خلاصہ ہے اس شعر میں کہ یہ سب آیات الہی ہیں یعنی یہ پچھلے اشار کا تسلسل جو گدشتہ اشار سے گدشتہ سے پیوستہ ایک شعر ہے کیونکہ یہ سب آیات الہی ہیں یعنی جو باتیں پچھلے اشار میں ڈسکس کی گئی ہیں ان میں مناظر فطرت کا ذکر کیا گیا ان میں مظاہر قدرت کا ذکر کیا گیا ان میں انسان کو عطا کی گئی صلاحیتوں کا ذکر کیا گیا اس میں پرندے اور جو کیا پرندوں کی میٹھی پولیوں اور مظاہر فطرت کے حسن جمال کی بات کی گئی ہے اس کے علاوہ پھل پھول پودے جتنے نباتات ہیں ان کی حسن جمال کی بات کی گئی ہے تو یہ سب جو پچھلے اشار میں ڈسکس کی گئی ہیں خالق دو علم کی مخلوقات جو اس کی تخلیقات یہ سب اللہ کی آیات ہیں وہ جو فلسفہ وحدت و شہود والی بات ہے کہ ان تمام مظاہر قدرت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی نشانیاں موجود ہیں بس انسان کو ان آیاتِ الٰہی پہ اللہ کی ذات کی نشانیوں پر گھور خوز کرنے کی ضرورت ہے انسان کو باطن کی آنکھ سے ان کو خاور نقی صاحب کا مجھے ایک بڑا خوبصورت سشیر یاد آ رہا ہے کہ ظاہر کی آنکھ سے نہ کھولے گا معاملہ باطن کی آنکھ کھول کے ایک لمحہ تک مجھے تو باطن کی آنکھ سے جب آپ ان آیاتِ الٰہی کو اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ انہی مظاہرِ قدرت اور منعظرِ فطرت کی مدد سے آپ اللہ کی معرفت کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں آپ اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں اپنے رب کو پہچان سکتے ہیں اس لیے ان آیاتِ الٰہی کو شاعر کے نزدیک گھر سے اور توجہ سے اور اپنے باطن کی آنکھ سے اپنے ایمان کی نور کی مدد سے ان آیات کو پرکھنے کی اور ان نشانیوں کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے جب انسان معرفتِ الٰہی کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے ربِ قرحیم و قریم کی تسبیح و تقدیس میں حمد و سنا میں مصروف ہو جاتا ہے اس لیے اور پھر وہ اسی کا ہی ذکر کرتا ہے وہ قرآنِ مجید کی آیت بھی ہے میں شاید آیت تو مفہوم میں بیان کر دیتا ہوں ترجمہ شاید میں مکمل نہ کر سکوں یعنی درست ترجمہ بیان نہ کر سکوں کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اسکروں نہیں اذکرکم شاید بہرحال تو وہ جب انسان اپنے رب کی تسبیح و تقدیس میں اور ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے تو خالق اللہ کلم بھی اسے اپنی معرفت کی بلند سے بلند منازل تک رسائی میں مدد اور فراہم کرتا ہے اور اپنی رحم و کرم سے نوازتا ہے اپنی آنایات سے مزید نوازتا ہے رب دو عالم تو انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی جو نشانیاں ہیں اللہ کی جو آیات ہیں شائر کا کہنا ہے کہ ان پر گورو گوز کرے اور پھر اپنے رب کی تسبیح و تقدیس کرے اسی خالق کو اپنی تمام معاملات میں مدد و نصرت کے لیے پکارے تاکہ اسے بلند سے بلند مرتبہ آسل ہو اس شیر کی تجریح کے لیے ہمیں حوالے کے اشار شاہی ہیں کوئی بھی شیر جو ہے اس میں حوالے کے اشار جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو چونکہ حمد کے اشار میں بار بار یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ایک ہی جیسے مفہوم کے اشار ہوتے ہیں تو اس لیے بہت سارے اشار ایسے آپ کے سامنے آتے ہیں ریفرنس کے بھی جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ جو میں نے بھی آپ کے سامنے اشار جو لکھے ہوئے ہیں ریفرنس کے لیے ان اشار میں بھی اشعار ایسے ہوں گے جو پہلے اشعار کی تشریح میں بھی استعمال ہو چکے ہیں ہم ایسے اہل نظر کو جوشملی عبادی کا شیر ہے کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے تو صبح کافی تھی یہ سرد و گرم خشکو تر و جالہ اور تاریخی نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات پاری کی علی ارمان کا ایک شیر ہے کہ ہر کسی کو تیرے ہونے کا دل آتا ہے جکین ایک ایک ذرے میں جو تیرہ نشان ہوتا ہے اور چونکہ ذکر خدا کی بات بھی اس میں ہوئی ہے اس شیر میں خالق کو پکارنے کی بھی بات ہوئی ہے تو یہ شیر بھی ریفنس کے طور پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ ذکر خدا پاک جو ہے جللہ شانہو تسکین روح بھی ہے دلوں کا قرار بھی یہ شیر کی تشریح اس طرح سے مکمل ہو جاتی ہے بڑھتے ہیں آج کی اس نظم کے اگلے شیر کی جانب جو کہ آج کے لیکچر کا اور حمد کا آخری شیر بھی ہے اس کی سنت کے نمونے ہیں وہ نکحت ہو کے رنگ اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خضاں ہو کے بہار سنت کے کیا معنی ہیں سنت کسی چیز کو بنانا کسی چیز کے بنانے کا عمل جو ہے اسے سنت کہتے ہیں نمونہ مثال موڈل نکحت نکحت کا لفظ نگحت بھی کہتے ہیں لفظ استعمال ہوتا اور نکحت بھی اس کے معنی ہیں خوشبو رنگ کلر یہ بھی حسن و جمال کی رہنائی کی علامت ہے اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خضاں ہو کے بہار اس میں کوئی ایسا مشکل لفظ نہیں ہے کہ جس کی معنی کی ضرورت ہو کرشمے یعنی کرامت قدرت کی جو کرشمے ہیں کہ خضاں ہو یا بہار ہو یہ اس کی خالق اللہ و کلم کی قدرت کے کرشمے ہیں مفہوم دیکھ لیتے ہیں کائنات کے تمام مظاہر دن رات اندھیرہ اجالہ بہار خضاں پھول پھل رنگ اور خوشبو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا اظہار ہیں اور اس کی قدرت کو ظاہر کرنے والے مظاہر ہیں یا مناظر فطرت ہیں نکت اور رنگ کی بات کیوں کی گئی نکت خوشبو پروین شاکر کا ایک جملہ ہے بڑا پیارا سا کہ حسن جب لطافت کی حدوں کو چھو لیتا ہے تو خوشبو بن جاتا ہے رنگ بھی حسن و جمال کے اظہار کے لیے استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے رنگ اور خوشبو یہ دونوں مناظر فطرت کے حسن و جمال کو ظاہر کرتے ہیں تو یہ جب حسن و جمال کو ظاہر کرنے والے دو ایسپیکٹس ہیں خوشبو اور رنگ تو یہ خالق اللہ و کلم کی سنتگری اس کی سننائی کے آلہ نمونے ہیں ظاہر ہے کہ جو بھی چیز جتنی زیادہ حسین و جمیل ہو وہ اتنی زیادہ اٹریکشن رکھتی ہے اتنی زیادہ دلچسپی کا باعث ہوتی ہے انسان کے لیے تو پھول خوشبو اور رنگ سے بڑھ کر اور کیا چیز انسان کی جو سنس آف بیوٹی ہے اس کو کیسے سب سے زیادہ جو اٹریکٹ کرے کی جو چیز وہ خوشبو اور رنگ ہی ہیں تو اس کے علاوہ بھی جتنی چیزیں ہیں وہ خالق اللہ و کلم کی سنتگری کا یا اس کی سننائی کا نتیجہ ہیں لیکن شاعر نے صرف خوشبو اور رنگ کی بات اچھا میں بار بار یہ رنگ اور خوشبو کی بات کرتے کرتے پھول کی طرف میرے موں سے لفظ نکل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پھول کو حسن و جمال کی الہمت اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ اس میں رنگ بھی موجود ہے اور خوشبو بھی موجود ہے تو یہ حسن و جمال کے اظہار کے لیے استعمال ہونے والے دو آپ یعنی مظاہر کہہ سکتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال اس کی تخلیق کی نفاست اور نزاکت کو ظاہر کرنے والی دو چیزیں ہیں خوشبو اور رنگ تو اس لیے شاعر نے ان کا ذکر کیا ہے اس کی قدرت کے کرشمیں ہیں خزاہوں کے باہر اب خالق اللہ و قلم کی قدرت کا اظہار ہے موسموں کا بدلنا بھی ایک تو یہی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف موسم عطا کیے تاکہ انسان زندگی سے نہ اکتا جائے اگر ایک ہی جیسے موسم رہیں مسلسل گرمی رہے یا مسلسل سردی رہے یا مسلسل بہار یا مسلسل کوئی بھی ایک موسم مسلسل اگر رہے تو انسان اتا جائے لیکن خالق اللہ و قلم نے ہمیں موسموں کی بھی ورائٹی بتا کی ہے پھر آپ دیکھیں کہ قدرت کی کیا کرشمہ ہے کیا قدرت کا حسن ہے اور کیا قادر مطلق کی شان ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ درختوں سے پتے جھڑ گئے ہیں اب درختوں سے پتے جھڑ گئے اور پھر وہی خالق و مالک ہے جو انہی پتوں کو خزام میں جن سے پتے جھڑے تھے ان کو بہار میں وہ نئے پتے بخشتا ہے اور پھر سبز اور حریالی پھیل جاتی ہے اور پھر پھول کھلتے ہیں اور پھر حسن و جمال پہ ایک جوانی کا اور جوبن کا عالم دوبارہ جو ہے وہ بحال ہو جاتا ہے تو یہ اس کی قدرت کا اظہار ہیں جو مناظر صرف وہی ذات ہے وہی ایک طاقت ہے کہ جو زوال کے بعد عروج اور عروج کے بعد زوال عطا کرتا ہے تو خزام اور بہار اور موسموں کا بدلنا اس خالق اللہ ہو کلم کی قدرت کا اظہار ہے بلکل ایسے ہی جیسے دن اور رات رات کی تاریخی کے بعد پھر صبح کو ایک نیا سورج طلوع ہوتا ہے اور ایک نیا دن کا آغاز ہوتا ہے انسان ایک پھر روشنیوں کی طرف اندھیروں کے تاریخیوں کے بعد روشنیوں کی طرف پلٹ آتا ہے تو یہ قدرت کی خالق اللہ ہو کلم کی قدرت کا اظہار ہے اس کی قدرت کا کرشمہ ہے یا اس کی قدرت کی عطا ہے بلکل اسی طرح جیسے خزام اور بہار کا اپس میں بدلنا ہے سرما اور گرما کا اپس میں بدلنا ہے اسی طرح سے دن اور رات کا بدلنا میں ہے اسی طرح سے وہ جو زندگی اور موت کی بات کی گئی ہے کہ خالق اللہ ہو کلم زندگی میں سے موت جنی انسان زندہ ہے مر جائے گا اور پھر ہی مرا ہوا ہے انسان روز جزا خالق اللہ ہو کلم اسے دوبارہ زندہ کر دے گا تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہے کہ وہ کتنا بڑا قادر مطلق ہے اس شیر میں بڑے خوبصورت اور منفرد انداز میں شائر نے اپنے رب رحمان و رحیم کی قدرت کاملہ کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایک طرف تو خالق و مالک ہے اور اس کی جو سنتگری ہے اس کی جو سننائی ہے اس کی جو تخلیق میں ایک نفاست اور نزاکت ہے کہ پھول اور رنگ خوشبو اور رنگ کا پیدا کرنے والا ہے تو دوسری طرف وہ بہاروں اور خزاؤں کا پیدا کرنے والا بھی ہے اور خزاؤں میں سے خزاؤں کے بعد بہار اور بہار کے بعد خزاؤں آتی ہے جو اس کی قدرت کاملہ کا اظہار کرتی ہے اس شیر میں ایک اور بات بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ خزاؤں اور بہار آپس میں متضاد ہیں تو جب کسی شیر میں کسی شیر کے ایک ہی مصرے میں یا کسی شیر کے دو مصروں میں صحیح اگر دو متضاد الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو اس سے سنت تزاد کہتے ہیں سنت تزاد بھی شیر میں حسن پیدا کرنے کی ایک ٹیکنیک ہے تو اس شیر میں سنت تزاد کا استعمال بھی ہوا ہے حوالے کے اشار ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سب ہیں اسی کی حکم سے دن ہو کے رات ہو شام خزاؤں اسی کی ہے صبح بہار بھی دوسرا شیر ریفرنس کے طور پر کہ ہر ایک ذرہ وضا کا داستہ اس کی سوناتا ہے ہر ایک جھونکا ہوا کا آکے دیتا ہے پیام اس کا پھر آخری ایک شیر ہے ریفرنس کے طور پر حوالے کے لیے کہ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے اس کے ساتھ ہی ہماری جو آج کی نظم حمد تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے یعنی اس کے تمام اشار کو ہم نے ایک ایک کر کے ڈسکس کیا ہے اپنے طور پر کوشش کی گئی ہے کہ بھرپور انداز میں میں آپ کو جو ہیں امپورٹنٹ پوائنٹ تو آپ تک ڈلیور کر سکوں لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی کنفیوزن جو کوئی پرابلم جو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس مختلف چینلز ہیں یہ ویڈیو جس لنک سے آپ تک پہنچ رہی ہے جس چینل کے ذریعے اس کے کامٹس کے ذریعے بھی آپ اپنی بات مجھ تک پہنچا سکتے ہیں انفرادی طور پر بھی میرے کنٹیکٹ نمبر بھی اور اکاؤنٹس دیگر بھی آپ کے لیے اویلیبل ہیں آپ لوگ کے پاس موجود ہوں گے جقینا آپ مجھ سے کسی حوالے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں آخر میں ہم ہومورک دیکھیں گے ہومورک تو یہ ویڈیو سننا بھی آپ کا ہومورک ہی ہے کیونکہ گھروں میں آپ موجود ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے رکھے اور اسی صحت کے ساتھ آپ کالیج کی طرف لوٹ کر آئیں انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا ہومورک جی وہ ہومورک ہے جو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے سکرین پر یہ آپ نے اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی میں اپنے لیکچرز میں ہومورک دوں گا وہ آپ نے اپنی کارکیوں پر لکھ کر لانے ہیں اور وہ چھوٹیوں کے بعد وہ ہومورک چیک کیا جائے گا پہلا حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں اور دوسرا حمد کے آخری تین اشار کا علیدہ علیدہ تین سے پانچ ستروں میں مفہوم تحریر کریں یہ جو دوسرا کام لکھا ہوا ہے ہومورک کے لیے کہ ہر شعر کی علیدہ علیدہ سے آپ نے علیدہ علیدہ سے ہر شعر کا مفہوم آپ نے تشریح نہیں لکھنی مفہوم لکھنا ہے تشریح ظاہر ہے کہ آپ کو ڈیڑھ سے دو صفوں کی لکھنی ہوتی ہے لیکن جی میں نے تین سے پانچ ستروں میں صرف مفہوم لکھنے کیلئے کہا ہے اور آخری جو تین اشارہ ہیں جو آج ہم نے پڑے ہیں ان میں سے تین سے پانچ ستروں میں ہر شہر کا آپ الہدہ الہدہ سے مفہوم تحریر کر کے لائیں گے یہ آج کا ہمارا ہومورک بھی اختتام پذیر ہوتا ہے یہ آپ ضرور لکھ کر لائیں گے مجھے امید ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے آپ کے لئے دھیروں دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں خوش رہیں اور خوش رکھیں مالک اللہ حکلم آپ کو کامجابیاں عطا کریں اللہ حافظ